بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ بیلہ حمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے سسکرائبر معذرت کے ساتھ آج میری تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے معذرت کے ساتھ اگر میری آواز تھوڑی سی آپ کو خراب لگے تو تو پارا معذرت حاضرات ملکہ پرستان کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک بات ہی آدھ رکھیں گا حاضرات ملکہ پرستان میں محنت ضرور ہے لیکن ایک انمول دفع ہے اس عمل کی جتنی تحریف کی جائے قدر کی جائے بہت ہی کم ہے لا زوال ہے پرستان کی ملکہ کو حاضر کرنا پرستان کی ملکہ پر قابل کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو اسان طریقہ ہے نو دن کا جو کر لے گا میں کہتی ہوں ہتیلی کے اوپر خزانہ اس طرح کا عدد ہوگا سات ملکوں کے بادشاہ جنات کے ان کے بھی بادشاہ پر آپ کو حکمرانی کر سکو گے اگر آپ یہ عمل سے ملکہ پرستان کو حاضر کر لگتا آسان سے آسان طریقہ ہے آپ کو کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا جا رہا جس سے آپ پریشان ہو جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہو ٹھیک ہے کوئی ایسا حسار کوئی ایسے جلالی جمالی تریز اتنا خاص نہیں بتایا جا رہا آسان طریقے بتایا جا رہے ہیں جو جن میں کسی قسم کی پریشانی نہیں جس میں پریشانی ہوگی ہم آپ کو واضح بتا دیں لیکن آسان طریقہ میں کہتی ہوں جو یہ پریشانی کی ملکہ کو حاضر کر لے بس اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے طریقہ اس کا یہ ہے سب سے پہلے لا جوانتی کا پھول مکمل تنے اور جڑ کے ساتھ اکھار کر لائے لائے لا جوانتی کا پھول یا پودا کہاں سے ملے گا ایک دفعہ آپ تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی آپ کسی مالی سے پوچھئے گا کہ لا جوانتی کا پودا کہاں سے ملتا ہے وہ کہاں پر ہے کہاں اگتا ہے ٹھیک ہے عام مل جاتا ہے نام اس کا لا جوانتی ہے ٹھیک ہے وہ پودا زمین میں لگا ہو جسے آپ نے جڑ سمیت کھیڑنا ہے تنیز سمیت کھیڑنا ہے ٹھیک ہے اتوار کے دن آپ نے سفید لباس پہن کر نماز اور آدابی حاضرات کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے پانچوکہ کا نمازی ہونا لازم ہے دن کا عمل ہے کوئی رات کا ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے پہلے زکاة ہی ہے زکاة دا کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوئی حسار نہ ہی آپ کو جلالی جمالی پریز کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے لاجزونتی کا پودا مکمل تنی اور جڑ کے ساتھ اکھیر کر لانا ہے مالی جن کا گارڈنز ہوتے ہیں جن جو پودے بیشتے ہیں ان کے پاس آپ ایک طفع پتا کر لیجئے گا جائیے گا تو آپ کو بتا دیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں اتوار کے دن آپ نے سفید لباس پہن کر کسی جگہ تنہائی میں ہری گھاس ہو ہرا ہی مدان ہو ہری گھاس ہو لیکن وہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو تنہائی میں ہری گھاس پر بیٹھ کر مجدد جتنے بھی آپ کو آیات بتائی جائے گی آپ نے تین ہزار ستر مرتبہ پر نہیں ہے بس آیات میں آپ کو آخر میں بتا دوں گی ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور آیات ویڈیو کے پر بھی چل رہی ہو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی تین سو تین ہزار سورے ستر مرتبہ آپ نے وہ آیات پڑھنی ہے آزائم پڑھنی ہے لاج بندی کے کوتے کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے لگاتا نو دن اسی طرح آپ عمل خود جاری رکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جس دن اتوار کے دن آپ پر میں شروع کروں گے ماہ چال شروع کے دنوں میں ٹھیک ہے اسلامی مہینوں پہلی دنوں میں جو اتوار آئے گی اس اتوار پر میں شروع کر لیجئے گا سفید لباس پہنیے گی اور اتوار وارے دن ہی جا کر لاجونتی کا پودا کھیڑ کر لائیے گا ٹھیک ہے اور سفید کلر کا لباس پہن کر تنہائی میں ہری گھاس پر بیٹھ کر گھروں میں آج کل بڑے گھروں میں تو خاص کر ہوتی ہیں گھاس لگے ہوتے ہیں گارڈن بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بیٹھ جائیے اور منجزہ جو سی آیات ہے یا زائمت ہے اس کو تین ہزار ستر مرتبہ پڑھیں لاجونتی کے پودے کو اپنے سامنے رکھیں لگہ دار نو دن تک اس طرح عمل کو جاری رکھیں روزانہ ایک پودا کھیڑ کر لائیں توڑ کر لائیں روزانہ اسی طرح عمل جاری رکھیں اس کے علاوہ روزانہ سفیت لباس پہنے اکشاللہ نو دن میں ذکات ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے نہیں سمجھ جاتی ویڈیو آپ کے بات ہے بار بار دیکھیں بار بار ہو اس سے سنیں میں تفصیل سے بتاتی ہوں لمبی ویڈیو بناتی ہوں تھا کہ کسی بھی قسم کی گلتی کی کنجائش نہ رہے عدابی حضرات آپ کے سامنے ہیں عدابی حضرات کو مدنہ سے رکھیں پانچہ وقت کا نمازی قرآن پاک سارا تسلی سے ہر بات کو اور سے سنیں آپ کو انشاءاللہ کسی بسن کی گلتی یا کتاہی یا امید نہیں ہوگی آپ ایک حضرات ملکہ قرآن کی کرنے دوبارہ ضرورت نہیں جب حضرات کرنی ہو تو ایک سفیت کاغت پر جو نقش آپ کو دیا جا رہا ہے اس نقش کو بنائیں پھر اس کو نئی روئی میں لپیڑے لپیڑ کر فیتہ بنائیں یا لپیڑ کر روئی جیسے چراک ہمیں فیتہ رکھتے ہیں اسی ذرا روئی کے روئی اس نقش کو لپیڑ کر کورا چراک جس کو پہلے نہ استعمال کیا گیا ہو نہ ہی پانی لگا ہو بلکل کورا ہو مٹی کا بلکل نیا چراک مٹی کا چراک آپ کو آسانی سے کسی کمار سمیل جائے گا وہاں سے لے لیجئے چراک میں چمبیلی سا دیل استعمال کیجئے تیل ڈال کر جلائیے گا بچے کو پس بے قائدہ نباس بٹھا لیں اور جو عظامت بڑی شروع کریں انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں پریوں کا پورا لشکر حاضر ہوگا اس لشکر سے اس لشکر کے آگے ایک پری بہت خوبصور ملکہ کی حاضری ہوگی اور بات جیت کرے گی ہر سوار کا بچے کو صحیح جواب دے گی ٹھیک ہے نقش جو نے آپ کو یہ سکرین کے اوپر بھی چل رہا ہوگا آپ دیکھ لیجئے اچھا ایک بات میری بہن و بھائیو لازم یاد رکھئے گا بیٹ سے میں چیزیں بتانے لگی ہوں اور سو سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے بہت برکت بہت عالی قسم کا عمل ہے جو کر گیا وہ جیت گیا امید کرتی ہوں کہ پہلے آپ حاضرات کا عمل کر لیں دل بلند ہو جائیں پھر آپ جتنے بھی عمل کریں گے انشاء اللہ 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 بھائی یا میری بہن خود یہ ملکہ دریستان سے ملنا چاہتے ہیں یا حاضر کرنا چاہتے ہیں خود اپنے سامنے تو انہوں میں کیا کرنا ہے بلکل طریقہ یہی ہے ٹھیک ہے جب بھی عمل ذکات پہلے آپ ادا کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نئی رنی فیتہ بنا کے لپیٹ کے جو آپ کو دیا جائے گا جو بھی تعویز اس کو لپیٹ کر کورے چراغ میں جلا چمبیلی کا تیل آسمان ڈال تھوڑا دیکھیں تھوڑے سے مہنگا ہوگا سور پہ آئے گا کھرچا کر لیں تو کوئی اتنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو مغریب اثر و مغریب کے درمیان اپنی عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی حاضرات کیونکہ آپ نے ذکات ادا کی ہے آپ جس کے پر کریں گھنٹے کے پر کریں کسی کے پر کریں گھنٹے کیونکہ جو لوگ ذکات ادا کرتے ہیں وہ ان کے مالک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے گلاز بن کرنا ہے آپ کو عزائم جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں خور سے سن لیں اور بیسے بھی مذہرب میرا میرے تبدی بھی ٹھیک میرے پیارے بہنو بھائیو یہ جو میں لنک چون سا ہے اس میں بھی دے دوں گی لیکن ہم نے کوشش کیا کہ آپ سٹوین کے سامنے ہی دوں تا کہ آپ سی نظر آجائیں عزائم یہ ہے او امی راہیم سہری راحت راحت تو تو تہکارو او تمکھر بحد یا روحون بحد یا روحون یہ آیات ہے اور جو تعویز اپنے بنا کر جلانا ہے وہ بھی سامنے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا گیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کوشش یہ ہی کی جاتی ہے کہ اچھے سے جو بھی آزائمت ہے دیکھی جائیں بتائی جائیں کہ کوئی زرزبت پیش کی غلطی نہ کیجئے گا اس لئے سامنے دیدی کے لیے ہیں تکیہ پسالے سے دیکھ لیں لکھ لیں لکھ کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آیات ہے اور یہ تعویز ہیں جس طرح جس طرح بتایا گیا ہے اس طرح ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ غلطی ذرہ سے بھی ہوئی نہیں اور خرابی ہوئی نہیں آیات کو پہلے یاد کر لیں یا عزائمت کو پہلے یاد کر لیں پھر آپ اس کو شروع کریں دو تین دن لکھ کے پہلے اس عزائمت کو یاد کر لیں یا اس سہر کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے غلطی کی کوئی امید نہیں اسی کے ساتھ اپنی کاریاشوں کو اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا درہوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں لائک کریں مہربانی ہوگی سبسکرائب کریں آنے والے تمام ویڈیو کو پہنچ جائیں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے رب کعبہ مجھے معاف کریں